اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلام العبادہ الذین اصطفاء امعاباد اس سے پہلوالی حدیث پر بات مکمل ہو گئی اختصارا کی سب سے بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو محبوب بنانے والا کیا ہے ہمیشہ دین کو دنیا پر اللہ اس کے رسول کی مردی کو لوگوں کے مردی پر ہمیشہ ترجیح دیا جائے جہاں دونوں کا ٹکراہ ہو ہمیشہ مقدم کس کو کیا جائے دین کو اور اللہ نے لوگوں کو جو دیا ہے اس پر نگاہ ڈالنے کے کیا ضرورت ہے اپنے کو جو اللہ نے دیا ہے اس پر خوش رہے ہیں اس سے انسان اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور لوگوں کا حدیث نمبر بتیس یہ بھی بہت مختصر ہے دوستو لیکن اسلام کا ایک بہت بڑا وصول ہے اب یہ ایسی دو جملے کے حدیث ہے کہ اس کی شرح اور اس سے بڑے مسائل نکلتے ہیں لیکن اب ادھر نہیں جانا چاہتے بس حدیث کا نفس مفہوم ابو سعید خدری نہیں حضرت ابو سعید کا نام ہے سعد بن سنان الخدری رضی اللہ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا لا ضرارہ ولا ضرار بس دو جملے کی حدیث ہیں لیکن آپ حضرت جانتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا اوتیتو خمسن لم یوتہنہ آدن قبلی اللہ نے ہم کو پانچ چیزیں دی جو ہم سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی تھی ان میں کیا ہے اوتیتو جوامعیل جوامعالقلیم اللہ نے ہم کو جوامعالقلیم کیا مطلب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ صلاحیت دی موجزہ دیا کہ چھوٹے سے جملے میں اتنے وصول اتنے ذوابط اتنے مسائل بیان کر دیں کہ اگر شرح کی جائے تو ہفتوں چاہیے اور اگر کوئی لکھنے لگے تو دفاتر چاہیے یہ ہمارے نبی کا موجزہ تھا آرے فرمایے لوگو لا ضرور ولا ذرار نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اللہ اکبر اس کو تو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ لا ضرور ولا ذرار دین دنیا لین دین تجارت کاروبار ہر معاملے میں تم نقصانیں اٹھاؤ ایسا نہیں کہا سوک کی چیز تم نقصان اٹھاؤ اور کیا کرو ستر میں بھیج دو نہیں منافع لو لیکن دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ دوسروں کو نقصان اوہے چانا چاہتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ میدن جاپان ہو اور آپ چاہتے ہیں میدن انڈیا نہیں بس اس سے تھوڑا سا نام کا فرق ہے ہے وہیں کی فیٹنگ یہاں کی ہے نہیں سمجھے اس کو آپ نے کیا کیا نہیں نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے امام دار کتنی نے اور امام مالک نے محتہ میں نقل کیا ہے حدیث پر بعض لوگوں نے کلام کیا ہے لیکن با اتفاق علماء وصولاً اور ماناً یہ حدیث قابل قبول کی گئی اسی لئے امام نوی رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے کئی سندے ہیں کئی ترک ہیں جس سے حدیث کو تقویت مل جاتی ہے حدیث یاد بھی ہوگی اور مانا بھی سمجھ لیے گئے اب اس سے وصول اہل وصول فقہ نے بہت سارے مسائل نکل کیے اس کے لئے پھر کافی ٹائم چاہیے چاہیے